بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اسمان بیسک آئی ٹی میں آپ سب کو السلام علیکم ویورز آج آپ کے لیے ہم بیسک آئی ٹی میں نیا کورس شروع کرنے والے ہیں وہ کورس مایکروسوفٹ آفیس ہے اس کا ہم آج سب سے پہلے مایکروسوفٹ ورڈ کے مطلق آپ کو بتائیں گے مایکروسوفٹ ورڈ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے لیے یا جو آفیس حضرات کام کرتے ہیں ورک میں ان سب کے لیے ایک بہترین ہے یہ ایک طرح سے یعنی کہ فائدہ مند ہے ہر طرح سے اس میں آپ کام کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ اگر اس کو مکمل سیکھیں گے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس ویڈیو کو میں ایک سیریز میں بنانے جا رہا ہوں تو آپ میری ویڈیو کو ملاحظہ کرتے جائیے دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سب سے پہلے کہ آپ نے اگر مایکروسوفٹ ورڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو کہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انٹرنیٹ آپ نے کھول لینا ہے میں گوگل میں جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے میں آپ کو سب سے بہترین ویب سائٹ جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یہاں پر لکھنی ہے آپ نے گیٹ انٹو پی سی یہ گیٹ انٹو پی سی ہے آپ نے ویب سائٹ کھول لینی ہے اس سے مایکروسوفٹ ورڈ آسانی سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پہلی آ رہی ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں یہاں پر بہت سارے ساوٹ ویر آ جائیں گے آپ کے پاس ان میں سے آپ نے مایکروسوفٹ ورڈ اگر آپ نے ڈونڈنا ہے تو یہاں پر آپ سرچ بار میں لکھیں مایکروسوفٹ ورڈ سوری مایکروسوفٹ آفیس آپ نے ادھر لکھنا ہے مایکروسوفٹ آفیس یہ آپ کو آٹومیٹکلی جتنی بھی میں سورٹ ورڈ پڑے ہوں گے وہ آپ کو دکھا دے گا سیف سائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی سورٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ لائسنس ہوتے ہیں یہ دیکھئے مایکروسوفٹ آفیس ٹو تھاؤزن تھرٹین پلس یہ دو ہزار اکیس کا ہے فری ہے فری سے مراد یہ ہے کہ فری آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں جو کلک کی ہے وہ بھی آپ کو فری مل جائے گی اسی طرح یہ مایکروسوفٹ آفیس جونسا بھی آپس یہ سکسٹین آرہا ہے تھرٹین سکسٹین ٹو تھاؤزن نائنٹین آرہا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی وان یہ آپ نیسٹ کرتے جائیں تو آپ کو یہاں پر آپ کی پسندیدہ مایکروسوفٹ آفیس جو ہے مل جائے گا میں نے چونکہ آرہاڈی اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے انسٹال کیا ہوئے تو چلیئے آپ کو سکھاتا ہوں مایکروسوفٹ آفیس کس طرح کام کرتا ہے مایکروسوفٹ آفیس کا سب سے پہلے آج مایکروسوفٹ ورڈ کریں گے میں میں آپ کو ڈاکومنٹ سکھاؤں گا کہ ڈاکومنٹ کس طرح بنائے جاتے ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے اس کو سٹارٹ بٹن پہ آنا ہے سٹارٹ بٹن کے آنے کے بعد یہاں پر آل پروگرام پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ مایکروسوفٹ آفیس یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس مایکروسوفٹ آفیس جو ہے تمام کے تمام جو ہے وہ شو کروا دے گا اس کے بعد آپ نے مایکروسوفٹ ورڈ کھور لینا ہے یہاں پر کلک کر کے یہ فائل ابھی کھل جائے گی مایکروسوفٹ آفیس کی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آج سب سے پہلے آپ نے ٹیکس فارمیٹنگ کی طرح کرنی ہے اور اس ٹیکس کو سیو کی طرح کرنا ہے اس ٹیکس کا آپ نے کرل اگر دینا ہے تو کس طرح دینا ہے تو یہ آج میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کوئی بھی ٹیکس ٹائپ کر دینا ہے میں اپنا نام ٹائپ کرتا ہوں اپنے چینل کا نام ٹائپ کرتا ہوں یہ جلدی سے یہ میں نے اپنا نام اور اپنے چینل کا نام یہاں پر ٹائپ کر دیا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے فارمیٹ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے جس کو فارمیٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے لئے آپ نے ماؤس کے ذریعے لیفٹ بٹن سے کلک کرنا ہے اور ڈریک کرنا ہے اس کو یہ آپ نے ڈریک کر لیا جتنا آپ نے فارمیٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں ڈریک کر لیں دوسرا اس طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیلیکٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ نے ماؤس سے کلک کیا شیفٹ بٹن پریس کر کے شیفٹ بٹن پریس کیے رکھنا ہے آپ نے ساتھ میں لیفٹ ایرو کا آپ نے پریس کرنا ہے جہاں تک آپ اسے کرنا چاہتے ہیں یہ میرا سیلیکٹ ہو گیا اب میں اس کو فارمیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں میں اسے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس آجائے گا سینٹرل یہاں پر سینٹرل میں کر دیں گے اگر آپ اسے لیفٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو لیفٹ میں یہ آپ کے پاس یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو کی ورڈ ہے یہ دکھائے گا مثلا سینٹرل میں آپ کے پاس شورٹ کٹ کی جو ہے سی ٹی آر ایل پلس ای پریس کریں گے یہ آٹومیٹکل ہی آجائے گا اسی درہ سی ٹی آر ایل پلس ار اگر پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس رائٹ میں چلا جائے گا اس طرح سی ٹی آر اگر آپ اسے لیکٹ میں لینا چاہتے ہیں سی ٹی آر ایل پلس کریں گے یہ آجائے گا اب میں بتاتا ہوں اس لفظ کو اگر آپ نے موٹا کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے اس کے لئے یہ بولڈ آرہا ہے آپ کے پاس یہاں پر اس کی شورٹ کٹ کی بھی وہ بتا رہا ہے موس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں شورٹ کٹ کی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے بولڈ کر لیا ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھئے تھوڑا سا آپ کو موٹا نظر آئے گا تو یہ آپ اس کے ذریعے بولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو تھوڑا سا ترچہ دخانا چاہتے ہیں ٹیلیک دخانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساتھ میں جو آئی کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ پریس کر دینا ہے یا کی بورڈ کے ذریعے سی ٹی آر ایل آئی پریس کرنا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا ترچہ ہو گیا یہ بہترین دہائی دے رہا ہے پہلے کی بنسبت تو اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر کے میں آپ کو دہاتا ہوں میں اس کو سینٹر میں رکھتا ہوں مجھے سینٹر میں اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کے نیچے انڈر لائن لگانا چاہتے ہیں یعنی لائن لگانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لائن بھی لگا سکتے ہیں یہ یو اگر پریس کریں گے یا سی ٹی آر ایل یو شارٹ کٹ کی اس کی وہ پریس کریں گے یہ لائن آپ کی آٹومیٹیکلی لگ جائے گی اچھا اس کا میں ایک اور فارمیٹ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اگر آپ اس کا فاؤنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں فاؤنٹ ہوتا ہے فن خطاتی ہم جسے اردو میں کہتے ہیں فن خطاتی یعنی کے لفظ کو جو چینجنگ ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے اگر تو آپ کوئی ڈاکومنٹ لکھنا چاہتے ہیں یا آفیس کے لئے اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو میرا ان کے لئے بہترین مشبرہ یہ ہے کہ وہ یا تو ایریل کا استعمال کریں یا یہاں پر ٹائم نیو رومن میں بتاتا ہوں یہ ٹائم نیو رومن رومن کے جو رومن ہے سٹائل ہے اس کو استعمال کریں یہ دیکھئے ٹائم نیو رومن رومن سٹائل کو استعمال کریں یا ایریل سٹائل کو استعمال کریں باقی سٹائل استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دھاتا ہوں جیسے ہی آپ یعنی کے ماوس کو جدھر پر بھی لے جائیں گے وہ آپ کو آٹومیٹیکلی دھاتا جائے گا کہ آپ کا کس طرح ہے فرض کرو میں پہلا یعنی کہ آپ کو ایریل میں دھاتا ہوں اس لفظ کو آپ نے بڑا کرنا ہے جتنا سائز کرنا ہے اس کا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے عمومن ٹویل اوپ پر ٹھیک رہتا ہے یہ ٹویل اوپ پر میں نے رکھ دیا ہے نیچے والے کو بھی سیلیکٹ کر کے ٹویل اوپ پر لے آتا ہوں اس کو بھی میں ٹائم نیو رومن میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ ٹویل اوپ اگر اس کا سائز رکھنا ہے یہ میں ٹویل اوپ رکھ دیتا ہوں اب میں بتاتا ہوں اس کا فاؤنٹ ہے آپ اس کو دلکش بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یعنی کہ مختلف اس کے فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے چینج ہو رہا ہے یہ یہ کے سب سے خوبصورت لگ رہا ہے عمومن جو ویڈنگ کارڈ کے اوپر جو اس طرح کی پنیں خطاتی ہوتی ہے وہ اسی کے ذریعے کی جاتی ہے آپ کو دلکش نظر آتی ہے یہ دیکھئے مختلف طرح کی آپ کو اس میں خوننے خطات یا فاؤنٹ نظر آئے گا جون صاحب کو پسند لگتا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مازی ہے یہ دیکھئے ہر طرح کا فاؤنٹ اس میں آ رہا ہے آپ جہاں کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کے فاؤنٹ اس میں بہت سارے لاتداد فاؤنٹ ہیں آپ کو جون صاحب ہی اچھا لگتا ہے وہ آپ چینڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اگر میں مشکلہ دیتا ہوں کہ جو یعنی کہ ڈاکومنٹ لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی کتاب وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں سٹورنٹ حضرات جو ہوتے ہیں وہ یا آفیس والے حضرات وہ ایریل یا ٹائم نیو رومن ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں یہ ان کے لئے بیسٹ ہوگا ایریل یا ٹائم نیو رومن ان کو میں مشکلہ دیتا ہوں دوستو اب میں بتاتا ہوں اس کا کلر کیسے چینج کرنا ہے فرض کریں کہ اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے کلر پر کلک کرنا ہے اور یہ مختلف کلر آپ کو دھائے گا کسی ایک کلر پر کلک کر دیتے ہیں فرض کریں میں گرین کرنا جاتا ہوں یہ آپ کو دھائے گا گرین یہ زیادہ گرین لائٹ گرین لائٹ بلو سوری یہ بلو آ جائے گا اس کے بعد یہ مختلف کلر آ جائے گا اگر آپ کو ان میں بھی پسند نہیں آتے تو مول کلرل میں آ جائیں یہ جون سا آپ کلر چونز کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کلک کیجئے یا سٹینڈر کلر ریزن میں سے کوئی سیلیکٹ کر لیجئے کوئی سا بھی کلر فرض کریں میں یہاں پر اپنا کلر جو ہے اس کو گرین کر دیتا ہوں یہ میں نے اسے گرین کر دیا اب دوستو اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں ایک میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ اگر آپ ہائی لائٹ کرنا جاتے ہیں جو ہائی لائٹر استعمال کرتے ہیں مثلا اکثر جو بکس بغیرہ پر ہائی لائٹر ویسا ہی ہائی لائٹ اگر چاہتے ہیں یہ ساتھ میں جو کلر کے ساتھ جو آ رہا ہے ہائی لائٹ کا نشان جو آ رہا ہے یہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے دھا دے گا کہ کس طرح آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے یہ دیکھے یہ ہائی لائٹ آ جائے گا آپ کا اس کا آپ نے ہائی لائٹر کا کلر چینج کرنا ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیجئے یہ سیلیکٹ ہو گیا کوئی سا بھی کلر آپ ہائی لائٹر کا کرنا جاتے ہیں پرز کریں یہ بلو کرنا چاہتے ہیں یہ بلو آپ کے پاس آ جائے گا گرین کرنا چاہتے ہیں تو یہ گرین آ جائے گا جونسا بھی آپ ہائی لائٹر اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہائی لائٹر آ جائے گا اگر آپ نن استعمال کریں گے تو آپ کے پاس یہ تمام کے تمام ہائی لائٹر ختم ہو جائیں گے یعنی ہائی لائٹر آپ لگا بھی سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ہائی لائٹر اس کو کر دیا ہے میں اسے گرین کرتا ہوں چلیں اس کو بلو ہی کر دیتے ہیں یا پنک کر دیتے ہیں یہ پنک ہو جائے گا یہ پنک ہو گیا ہے ہمارے پاس ہائی لائٹر اب میں ایک اور آپ کو اس کا فاؤنٹ بتاتا ہوں فنکشن کہ اگر آپ اگر آپ تیکس کو اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتے ہیں گرو فاؤنٹ آٹومیٹکلی تو یہاں سے جو کیپیٹل لے آپ کو نظر آرہا ہے یہ پریس کرنا ہے آپ نے اس کو ماوس کے ذریعے کلک کرتے جائیں یہ دیکھئے آٹومیٹکلی سائز بڑھتا جائے گا پہلے آپ نے ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے جس ورڈ کو کرنا ہے پھر آپ نے اس کو یہ دیکھئے آٹومیٹکلی سائز بڑھتا جائے گا اور اسی ورڈ کو اگر چھوٹا کرنا یہ دیکھئے چھوٹے یعنی سمال ا کو آپ نے پریس کرتے جانا ہے تو یہ آٹومیٹکلی سائٹ ہو جائے گا یعنی جس ورڈ کو یا جس لائن کو آپ کرنا چاہتے ہیں بڑھا تو اس کے ذریعے آپ بڑھا کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ چاہتے ہیں یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں وہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں اگر میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ایک میں آپ کو فنکشن اس کا بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ سیو کرنا ہے تو یہاں پر آپ سیو کا جو اپشن آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ جو سیو کا اپشن آ رہا ہے یہ ساتھ ہمیں گبتار ہے اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے سی ٹی آ رہا ہے لیس تو یہ آپ نے پریس کر دینا ہے یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں کس نام سے سیو کرنا چاہتے ہیں اس نام سے آپ پس یہاں پر لکھ دیں یہ پہلے ہی جو ورڈ آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ پہلا ورڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر جہاں آپ سے پوچھتا ہے کہاں پر میں فرض کرو دیکسٹوپ پر اسے سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکسٹوپ پر ہمارے پاس سیو ہو جائے گا اب میں اسے منیمائز کر کے بخاطتا ہوں آپ کو یہ منیمائز کیا یہ دیکھئے میرے پاس آ جائے گا فائل آ جائے گی اس کی اور دوستو ایک اور فنکشن کہاں ادھر سے بھائی آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس سیو اور سیو ایز میں دو بھائیتا ہوں یہ کس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے Saive آپ کو KK 수도 کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہی ڈاوکومنٹ کسی اور نام سے بھائی میں اسے حمد کرنا پر اکیسی семь Ash جائے آئی کے لئے دوبارہ دہائے گا یہاں سے آپ ورڈ میں یہ ڈاکومنٹ سیڈکٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی آپ داکومنٹ میں سیو کرنا چاہتے ہیں میں اسے وارڈ میں ہی کرنا چاہتا ہوں آوارڈ ہی رینن دیں یہاں پر اپنا نام لکھ دیں فرض کریں یہاں پر میں بیسک لکھ دیتا ہوں اپنے چینل کا نام اور میں اسے وہیں دیکسٹوپ میں سیو کرتا ہوں اب دونوں فائلیں ایک جیسی ہو جائیں گی لیکن ان کے نام جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے یہ میں نے سیو کر دیا ہے اسی فائل کو اب میں اسے کلوز کرتا ہوں یہ دیکھئے دو فائلیں آ رہی ہیں یہاں پر دیکھر ایک پہلی فائل کو میں اپن کرتا ہوں یہ پہلی فائل مجھے اپن کر کے دہا دے گا کہ کس نام سے ہے یہ دیکھئے وہی پہلی فائل میں ہی ہے اور دوسری فائل میں اگر اپن کر ہوں تو دوسری فائل بھی آپ کو دہا دے گا کہ دوسری فائل یہ دوسری فائل اپن ہو رہی ہے ہمارے پاس دوسری فائل بھی بلکل وہی ہے یعنی اگر اس کی کاپی کرنا چاہتے ہیں تو سیو ویڈیو اور اگر پہلی مرتبہ سیو کرنا ہے تو سکیلا سیو کے بٹن پر پریس کیجئے امید ہے ویور عزاز آپ کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہے انشاءاللہ مزید اس کے فنکشن جاننے کے لئے اگلی ویڈیو میں آپ بتاؤں گا اب تک کے لئے اللہ حافظ جاننے کے لئے